والسلام على نبی الامین قول اللہ تبارک و تعالی في کلامه المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم على ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یخزنون صدق اللہم مولدین ببلغن رسولہم نبیل کریم برادران اسلام عزید طلبہ میرے اور آپ کے پیارے آقا نبی آخر الزمان مقینِ گنبدِ خزرہ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلام اللہ رب العجت کا بے پائیں لطف و کرم اور احسانِ عظیم کہ اس نے ہمیں جمعت المبارک کی ان پاک مبارک اور سعید گڑیوں میں اپنی بارگاہِ اقدس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی پچھلے دو تین جمعت المبارک میں میں نے اللہ تعالیٰ کے اولیاء محبوبین کا ذکر موضوع بنایا اصولِ برکت کے لئے اور خاص طور پہ پچھلے جمعت المبارک کو تاجدارِ اولیاء شہنشاہِ اولیاء حضور سیدنا مہیودین عبدالقادر شاہِ جیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتِ اقدس کو موضوع بنایا اور آپ کی بارگاہِ اقدس میں حدیعہِ تبریق پیش کرنے کے لئے پچھلے جمعت المبارک میں اور یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا ذکر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی سنت ہے قرآنِ مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء اپنے محبوبین کا قصرت کے ساتھ ذکر کیا اور اپنی سنت جاری فرمائے اسی سنت پر ہم بھی اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا ذکر کرتے ہیں ان کے احوال ان کے اعمال ان کی سیرتِ طیبہ ان کے صبح و شام اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کس کس فضل سے نوازا اس کو بیان کرتے ہیں تاکہ ہمارے اندر بھی تحریک پیدا ہو ہمارے اندر بھی یہ جوش پیدا ہو کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کا ولی اور دوست بننے کے لیے کوشش کریں سٹگل کریں اور یہ قرآنِ مجید میں اللہ رب العزت نے اتنا بڑا وعدہ فرمایا ہمارے ساتھ فرمایا خبردار بے شک جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں ان پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ رب العزت کا یہ کلام اور پیغام ہے کہ خبردار بے شک جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں ان پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا تو اس دنیا میں سب سے بڑی اسائنمنٹ بھی ہمارے سامنے یہی ہے کہ ہم اکیلے آئے ہیں اور اکیلے ہی جانا ہے اپنی قبر میں اکیلے ہی ہونا ٹھیک ہے تو اللہ رب العزت کا وعدہ اگر دنیا میں ہم کمال ہیں اور اللہ رب العزت کا وعدہ ہم پا لیں دنیا میں تو اس سے بڑا اور کوئی احسان نہیں اس سے بڑا کوئی اور کوئی کرم نہیں اللہ رب العزت کی باہر کے اکدس اور اس کے لئے سٹگل لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء سے وعدہ فرمایا فرمایا خبردار جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ان پر کوئی خوف اور کوئی غام نہیں تو کیا مطلب ہے اہل ایمان کو یہ خبر دی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے اندر اس پرورام کو ڈال لو کس دنیا میں ہم نے اللہ تعالیٰ کا ولی بننا تو جب بندہ ایک پرورام بنا لیتا ہے میند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جس نے کوشش کی اس نے پا لے جا جس نے کوشش کی من سعا جس نے کوشش کی اور پھر اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ میرا بندہ میری تلاش میں نکلے اپنے بندوں میں سب سے محبوب بندہ وہ اس کو لگتا ہے اچھا بندہ اس کو وہ لگتا ہے جو اس کی تلاش میں ہو ہم دنیا میں دنیا کی تلاش میں دنیا کی دنیا کو پا لیں آرے کے مسئیبت میں پھنس گیا حالانکہ اصل سائنمنٹ تھی اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے سٹگل کرنا جیسے اس کی مثال میں اس سے رہ دوں کہ اولاد میں والدین کو کون سا بیٹا بیٹی اچھے لگتے ہیں سیدھی سی بات ہے جو ان کا خیال رکھیں جو بچوں میں بیٹوں میں اچھے کون سے بیٹے لگتے ہیں جو اپنے والدین کا خیال رکھیں وہ راضی کس طرح رکھنا ہے خوش کس طرح رکھنا ہے وہ کام کریں جس پہ والدین راضی ہوں تو جب بندہ وہ کام کرتا ہے تو والدین راضی ہو جاتی تو جو بچہ یہ جلد تک مشہ نہیں بناتا کہ میں نے اپنے والدین کو راضی کرنا تو راضی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی تو دینی پڑے گی ایسے تو نہیں ہوگا ٹھیک ہے قربانی تو دینی پڑتی ہے وقت دینا پڑتا خرج کرنا پڑتا خدمت کرنی پڑتی ہے رات کو اٹھوٹ کے خیال کرنا پڑتا جب کسی کا احساس ہو خیال ہو کہ کسی کو راضی کرنا اس طرح احساسا کی نظر میں وہ بچے محبوب ہو جاتے ہیں جو اپنے احساسا کا خیال رکھتے ہیں ان کی حدمت کرتے ہیں اور وہ جو کام سکول کا کالج کا سائنمنٹ دیتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے کر کے وقت پہ لاتے ہیں ریزرٹ اچھا دیتے ہیں منزل سہی یاد کرتے ہیں سب کی سبق منزل سارا ایکوریٹ رکھتے ہیں عدم میں رہتے ہیں خرابی نہیں کرتے والدین اس حاضہ کی نظر میں محبوب ہو جاتے ہیں یہی حال اللہ تعالیٰ کا بھی قائدہ یہی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا خیال کتنا کرتا تو جب بندہ ٹھان لیتا مثلا میں یہ بات آج بھی صبح کلاس میں کر رہا تھا میرا دل کرتا ہے اپنا دل ہی کرتا ہے اظہار کرنا چاہیے ہم نے پہلے جگہ لی بعد میں لی یہ سارا سلسلہ جو ہے تو وہ جگہ لی تو اس پر بھی میں نے کمنٹ کیا اور بکیا آج بھی میرا دل کرتا ہے کہ یہ ساری زمین جو اللہ کی ہے یہ ساری زمین اگر وہ مجھے اختیار دے دے کہ یہ آپ کو اختیار ہے آپ جو چاہیں اس کے لیے کریں تو میں ساری اللہ کی زمین کو اللہ کے نام پہ وقف کر دوں ٹھیک ہے سارے جگڑے ہی ختم ہو جائیں جی کیا خیال ہے سارے جگڑے ختم نہیں ہو جائیں گے بائی بائی کے گلے پڑھ رہا اگلے دن ایک بیٹے نے باپ کو بھی اور ساتھ دو تین اولاد جہنم کا اندل بن جاتی ہے تو ایک تو کام میں یہ کروں کہ اللہ کی ساری زمین کو اللہ کے نام پہ وقف کر دوں ٹھیک ہے نہ ہوگی مسئیبت تو نہ کوئی آگے دروازہ کھلے دوسرے نمبر پہ اللہ کی ساری مخلوق کو اللہ کی بندگی پہ لگا دوں جی کہ تمہیں پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کی نماز پڑھنی ہے بندگی تو سب کو کھانے دانے کی فکر چھوڑ دیں وہ انتظام آپ کا ہو جائے گا آپ اللہ اللہ کریں اور نماز پڑھیں کوئی اور فکر کی اللہ تعالیٰ اگر یہ دیکھ ارتفیق تو میں یہ کروں ٹھیک ہے علانکہ یہ حارب ہو اس سوچ پر ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان ساری کائنات تیرے لئے بنا ایو جنت فرمایا انسان تو دنیا میں ان چاند چکروں میں کیوں پڑھ گیا آگے دیکھ کتنی بڑی جنت میں نے تیرے لئے تیار کار رکھی قرآن امجید میں جگہ اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے ابھی میں یہ تیدیس نعمت کے طور پر بیان کرتا ہوں کہ جنت کتنا بڑا موضوع ہے اس دفعہ رمضان مبارک میں نیلسن انگلینڈ وہ ریڈیو ہے ہر بدھ کو مارا پروریم ہو بسے رمضان مبارک میں تین دن میرے فائنل ہوئے گیارہ گھنٹے کی گفتگو ہے میری کتنی eleven hours پر گفتگو ہے قرآن امجید کے گیارہ مقامات میں نے لی ہے تو پورا قرآن امجید برا ہوا ہے گیارہ مقامات لی ہیں اللہ تعالی نے فرمایا بندے یہ خوبیاں اپنے اندر تو پیدا کر یہ خوبیاں تو پیدا کر میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے کہ میرے پاس آئے گا میں تجھے چنت عطا کروں گیارہ گھنٹے کی گفتگو ہے گھنٹے گھنٹے کی ٹائم ڈیوڈیشن گھنٹا تھا گیارہ مقامات قرآن امجید کے لئے ٹھیک ہے پھر آقا علیہ صلی اللہ علیہ کی بار گئے ایک دسم حدیعہ محبت پیش کرنے کے لئے رمضان مبارک کے بار کہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم گیارہ بارہ گھنٹے کی گفتگو اس پر ہے جی صحیح بات ہے کہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ شفقت کو پڑھے نا تو سوائے رونے کے پاس ہوتا ہی بول دل کتر روحتی رہے آقا کو یاد کار کار کہ نہ روحت ہی رہے جتنا انہیں ہماری فکر تھی ہمارا ایسا جتنا پیار تھا اس طرح اللہ رب علیہ 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 میں کال حدیث پاک حدیث حدیث پاک رہا تھا اللہ رب علیہ حدیث نے جو محبت کا جوہر ہے محبت کا جوہر حدیث پاک میں آقا علیہ 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 نے فرمایا کہ میں نے 99 حصے محبت اپنے پاس رکھی ہے اور ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم کی جو کل محبت ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے 99 حصے میں نے اپنے پاس رکھ ہیں اور تقسیم کتنے صرف ایک حصہ پوری دنیا میں تقسیم کیا ہے جس میں ایک ماں اور باک کے دل میں جو اپنی اولاد کے لئے محبت ہے اور ایبن ایک حدیث پاک میں آقا علیہ نے فرمایا ایک گوڑی 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 یہ کھور والی فرمایا جو چھوٹا بچہ اس کا پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی وہ بے اکل لا شعور جانور وہ اپنا کھور اپنے بچے پہلی پڑھنے دیتا گوڑی ایک کھور بھی اپنے بچے پہ آنے نہیں دیتی فرمایا یہ بھی اسی محبت کا حصہ ہے جو اللہ رب علی عزت نے اپنے خلق میں تقسیم کی وہ ایک محبت کا ساری دنیا میں جتنے مظاہر محبت کے وہ ایک محبت کا حصہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے 99 حصے میں نے اپنے پاس رکھے ہوئے تیرے ساتھ محبت کے ہم نلائک ہیں لیکن جو بات میں کرنا چاہتا تھا کہ جب یہ بندہ ارادہ کر لیتا ہے کہ فرمایا کہ جو میرے اولیاء ہیں ان پر کوئی خوف اور کوئی گام نہیں ہوگا تو جو صحیح اس میں خالص ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی قبریں بھی زندہ ہوتی ہیں قبریں بھی ان کی زندہ ان کے نام زندہ رہتی دنیا تک لوگ اس کو یاد کرتے ہیں کہ فلا اللہ کا بندہ تھا یہاں پر اب حضور سیدنا غسل عظم رضی اللہ تعالی آنو کہ پوری دنیا میں پیچھے بات ہو رہی تھی ہندوستان میں چلے جائیں مسلمان تو کیا سکھ بھی آپ کی گیاری شریف بناتے ہیں ہندو بھی آپ کی گیاری شریف بناتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے بھی مرادیں پوری ہوتی جب ان کا نام لے کے ہم مانتے ہیں منت ٹھیک ہے اتنی شورت اس اللہ کے ولی کو ملی تو کیوں ملی میں آج آپ کے سامنے پیچھے بھی بیان کیا لیکن آج میں دوبارہ پھر اس کو تھوڑا سا آپ کا اس سوالے سے ایک چیپٹر تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضور سیدنا غسل عظم رضی اللہ تعالی نے اس کیا نام ہے ان کا شیخ عارف حروی حروی حا حا جو نیچے ہوتا ہے حروی حا نہیں حا حروی رحمت اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سیدنا غسل عظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں چالیس سال گزارے کتنے چالیس سال فورٹی ایئرز میں نے آپ کی خدمت کی تو اب بندہ تو ایک دو دن کسی کے پاس رہے تو سارا پتا چال جاتا بلکہ لوگ تو بات اتنے شناور ہوتے ہیں آتھ میں لاتے ہیں پتا لگا لیتے ہیں حضر صاحب کیا آئیں چالیس سال یہ اللہ کا ولی اس عظیم ولی کی صوبت میں رہا تو آپ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہم امیشہ اشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرماتے تھے کتنے سال ہماری تو رات کوئی گھنٹہ نید کام موج تو سارا دن وشنی آتی جانا کدھر ہے وہ شوہ ہوتے ہم اپنے آپ کو کہہ دماغی پھرنے لاک جاتا ہے اور وہ اللہ کا ولی چالیس سال اشاء کے وضو سے فجر کی نماز کیا مطلب ہے اس میں درمیان بیان کیا اور جب آپ بے وضو ہوتے اسی وقت آپ وضو فرما لیتے جو ہی بے وضو ہوتے ساتھ ہی وضو فرما لیتے تو آپ کے جو عقیدت ماند ہیں کام از کام ان کے لیے اسے ہی ایک پیغام ہے کہ آپ جو ان سے محبت کے نعرے لگاتے ہو کیا تمہاری پانچ وقت کی نماز مکمل ہے تو پھر شاہ کے عبوض سے فجر کی نماز بھی کبھی قرآن ایسی گزاری ہے اپنے شیح کی محبت میں جی فالور شیح اس کے بعد آپ فرماتے ہیں آپ طویل قیام کرتے اور اس میں قرآن شریف کی تلاوت کرتے یہاں تک رات کا دوسرا حصہ گدر جاتا پہلا حصہ آرام پھر یعنی عشاء کے بعد پھر عبادت پھر مراقبہ اور مشاہدہ میں تلو فجر کے قریب تک متوجہ ہو کر بیٹھے رہتے پھر دعا مانگتے آجزی اور نیاز میں لگے رہتے اللہ تعالیٰ کی بار گئے اس میں روتے رہتے تضرر کرتے نیاز مندی کرتے آجزی کا اظہار کرتے اور آپ فرماتے ہیں شیخ حارف حروی فرماتے ہیں کہ آپ کو ایک ایسا نور ڈام لیتا تھا کہ آپ اس میں نظر سے غائب ہو جاتے تھے وہ نور غائب کر دیتا آپ کو اور میں ان کے پاس یہ آواز سنتا السلام علیکم اور آپ اس کا جواب دیتے یہاں تا کہ صبح کے نماز کی طرف نکلتے شیخ ابی بکر یہ اور شیخ ہیں ان سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں میں حضور شیخ مہیدین عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ کو سنا آپ نے فرمایا کہ میں عراق کے جنگلوں میں پچیس سال تک تنہا پھرتا رہا اللہ کی یاد میں اللہ کی بندگی میں صرف مولا تھا یا میں تھا پچیس سال عراق کے جنگلوں میں اپنے مولا کو پانے کے لئے اس کی یاد میں پھرتا رہا تنہا پھرتا رہا نہ میں مخلوق کو پہچانتا اور نہ مجھے کوئی پہچانتا میرے پاس غائب کے رجال آتے اور جن آیا کرتے میں ان کو اللہ کا طریق پڑھایا کرتا تھا دنیا اور اس کی خوبصورتیاں میرے پاس عجیب شکلوں میں آتی لیکن مجھ کو میرے پروردگار میرا پروردگار اس کی تر متوجہ ہونے نہیں دیتا تھا اور مجھے شیطان سے بچا لیتا تھا شیطان میرے پاس مختلف شکلوں میں آتا لیکن اللہ تعالیٰ مجھے ان پر قوت دیتا میرا نفس میرے سامنے آتا کبھی ایک سورة ظاہر ہوتی اور میرے سامنے آئیزی کرتا کہ جو آپ کی مرضی ہو وہ ہی کروں گا اور کچھ مجھ پر کوئی یعنی غلبہ یعنی نفس میرے پر غالب ہونے کی کوشش کرتا منتے کرتا کس طریقے سے میرے دام میں آ جائیں میرے اختیار میں آ جائیں لیکن اللہ تعالیٰ مجھے اپنے نفس پر فتح عطا رپاتا اور میں شروع حال میں مجاہدہ نفس کا کوئی طریق اختیار کرتا تو اس کو لازم کر لیتا اور اس کو گلے سے لگاتا پھر اس کو جذب کر لیتا اس طرح میں مدتوں مدائن کے ویرانوں میں رہا اور اپنے نفس کو مجاہدات کے طریق پر لگائے رکھا مجاہدہ کا مطلب ہوتا اللہ تعالی کی بندگی اور عبادت میں کر کے میدان میں برس رہا ہوں اور اس میں سبز بوٹیوں کے سوا میری اور کوئی گزار نہیں تھی یہ جڑی بوٹیاں کھانا نہیں روٹی نہیں جڑی بوٹیاں کھا کر گزار کیا لیکن اپنے مولا کی بندگی بجال آیا اس کے حضور مجاہدہ اور ریاضت میں لگا رہا اور مجھے کوئی بچانتا نہیں تھا مگر یہ کہ لوگ مجھ کو بہرہ بیوکوف اور دیوانہ سمجھتے تھے میں کانٹو میں ننگے پونگ پھرا کرتا تھا نفس مجھ پر اپنا ارادے میں کبھی غالب نہیں ہوا نہ کبھی دنیا کے زینت نے مجھ کو تعجب میں ڈالا آپ فرماتے کہ میں رات دن جنگ میں رہا کرتا تھا اور بغداد کی طرف نہیں آتا تھا شیطان میرے پاس صفیں باندھ کر پیدل اور سوار آیا کرتے ان کے پاس ترہ ترہ کے اتھیار ہوتے موئش سے لڑتے اور میں اپنے دل میں اللہ کے فضل سے ایسی ثابت قدمی پایا کرتا تھا جس کی تعبیر نہیں ہو سکتی اور میں اپنے باطن سے آواز سنتا جو مجھے کہتی اے عبدالقادیر تو ان کے مقابلے میں کھڑا ہو جا کیونکہ ہم نے تم ان کو ثابت قدم بنایا ہے یہ اللہ رب العزت کی بار گیا اگدس آواز آتا اور تم کو مدد ہی ہے پھر میں ان کے پیچھے دوڑتا تو سب میرے دائیں بائیں باگ جاتے اور جہاں سے آتے وہیں چلے جاتے ایک آپ عبادت کارے تھے یہ دو واقعات بیان ہوئے ہیں تو جن سامپ بند کر آیا اور جس مسلح پر آپ تھے بہت ساری کرامات ہیں تو جس مسلح پر آپ تھے جہاں سجدہ کرنا تھا اس نے اپنا مو کھول کے بڑا سا سجدے کی جگہ پر مو کھول کے اب قیام اور رکوع کے بعد نمازی کیا کرے گا اس نے سجدے میں جانا اور آگے سامپ مو کھول کے ایسے بڑا سا کھڑا ہو تو کیا کرے گا نمازی آپ سجدے میں گئے قیام رکوع اور سجدے میں گئے اپنے ہاتھ سے ہٹھا کے سجدہ کیا ایک واقعہ میں کہ اس نے آپ یعنی بیعت شریف فرمائے اور درس دے رہے ہیں درس دے اور اس نے آیا اور آ کر ایسے بلکل ایسے اور سارے جتنی کلاسی باگ گئی جتنے پڑھنے والے تھے وہ کمیز میں داخل ہوا یہاں سے نکلا یہاں سے چکر رگایا لیکن آپ اپنے حال میں مس رہے کوئی خبر کیا معاملہ تو بعد میں وہ ساری عرکت کر کے چلا گیا تو آپ اس نے کہا عبدالقادر آپ نے مجھے پیچانا میں کون ہوں فرمایا ہاں میں نے پیچانا تم وہی ہو جو میری مجلس میں تشریف لائے تھے جی سامپ بن کر تم تم وہی جن ہو میں تم جن ہو اور تم وہی جو سامپ بن کر میرے لئے آزمائش بن کر آئے تو میں عبدالقادر اس آزمائش میں بڑے بڑے ولیوں کو آزمائیا لیکن کوئی ثابت قدم نہ رہا مجھے دیکھا تو بس نماز بھی چھوڑ کے باغ نکلا صرف آپ کو اتنا ثابت قدم پایا کہ آپ ذرا ڈرے نہیں جنبش نہیں کی ورنہ بڑے بڑے اولیاء کو میں پیتر کر دی ایسے معاملے اس طرح اللہ تعالیٰ نے دیکھے مجاہدہ اور ریاست کتنا یہ نام ایسے نہیں بنتے دنیا میں نہ کسی کے بنانے سے بنتے جب اللہ تعالیٰ کی بارگہ میں بندہ اندر سے مقبول ہو جاتا محبوب ہو جاتا تو پھر ہر طرف اس کی محبت کے ڈنکے بچتے یہی ان کی کرامت ہے یہی زندگی اللہ کی بندگی میں صرف کان صبح سے لے کے تیرہ 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 سباک پڑھاتے اور سرے لانکھوں کا مجمع آپ کے سامنے ہوتا ٹائم آپ کا اوپر چلا گیا میں معذرت خواہ ہوں یہ محبت کے موضوعیں چھڑتے ہیں تو ٹائم ویسے آپ شریع بھی آئند پہ میں ہمیں بھی اپنے مولا سے وفا اور اس کے دائرہ بلائت میں جانے کی سٹرگل کوشش مجاہدہ عباد تو بندگی بجال آنے کی توفیق عطا فرمائے وما علیہ نا اللہ اللہ